دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور صحیح چیز کے متلاشی ہے اور جب وہ صحیح چیز تلاش کرتے کرتے جب وہ راہ حق پا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پرانے راستے سے ہٹا کر جس راستے پر وہ اپنے باپ اور دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ کر جب وہ کتاب و سنت کا صحیح راستہ جب اپنا لیتے ہیں تو یہ چیز قوم کے سروردہ لوگوں کو سماج کے چودریوں کو اور خاص طور پر ان میں بھی اس طبقے کو جو اب تک ان کو بے وقوف بنا رہا تھا یہ چیز ان کو بہت ہی ناگوار گزر کی آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ جلسے اس لیے نہیں کرائے جا رہے ہیں کہ اس سے عوام کو فائدہ پہنچے بلکہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اپنی عوام کو ہم کس طرح روکیں یہ تیزی کے ساتھ تحقیق اور جستجو کے اندر پڑ چکی ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کمپیوٹر کا دور ہے اور یہ اس سے جڑ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے صحیح چیز ان کو اب معلوم ہو رہی ہے کتاب و سنت کے دلائل ان کو معلوم ہو رہے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے ہم سے اب ہٹ کر سچائی کی طرف آ رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے اس کی باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے کہتا ہے کچھ لوگ کچھ سالوں سے تحقیق کر رہے ہیں اور تحقیق کے بعد مذہب حق اہل حدیث قبول کر رہے ہیں جملے سمجھ میں آئے آپ کو کچھ لوگ کچھ سالوں سے تحقیق کر رہے ہیں اور تحقیق کے بعد مذہب حق اہل حدیث قبول کر رہے ہیں میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ بدل رہے ہیں مطلب یہ ہوا کہ تم اور تمہارا فرقہ نیا ہے پہلے سے نہیں ہو پہلے سے ہوتے تو لوگوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی تم کہتے کہ پہلے سے ہی لوگ اہل حدیث تھے پہلے سے اہل حدیث نہیں تھے پہلے سب اہل حسنت تھے اور میں نے بارہا کہا اٹھارہ سا ستاون سے پہلے تمہارا ایک مدرسہ نہیں تھا اٹھارہ سا ستاون سے پہلے تمہاری ایک مسجد نہیں تھی اٹھارہ ستاون سے پہلے تمہارا کوئی ایک مولوی نہیں تھا اٹھان سے تاون سے پہلے تمہاری کوئی مدرسہ مسجد کوئی کتاب کوئی تفسیر نظر ہی نہیں آتی تھی تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے کہ تم نیا فرقہ ہو لوگ بدل رہے ہیں مطلب حق چھوڑ کر فرقوں میں جا رہے ہیں کیونکہ نبی نے کہا تب تیرہتر فرقے ہوں گے ابھی تیرے بھی فرقے میں جا رہے ہیں کچھ قادیانی ہو جا رہے ہیں کچھ شیعہ کی طرف جا رہے ہیں تیرہتر ہوں گے ٹینشن کیوں لے رہے ہیں اور جو لوگ قادیانی ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صاحب ہم حق کی طرف آگئے ہیں اگر عقل مند آدمی جانتے ہیں کہ حق کی طرف نہیں آئے حق کو چھوڑتا چلے گئے اس لئے کہ جتنا پیچھے جاؤں گے جتنا قدیم ہوگا جتنے پیچھے جاؤں گے نبی سے قریب ہوتے جاؤں گے اور جتنا آگے بڑھ کے نکلتے جاؤں گے وہ طرح نبی سے دور ہوتے جاؤں گے تو پہلے تو اس نے قبول کیا کہ ساتھ لوگ تنورڈ ہو رہے ہیں بدل رہے ہیں تو اس سے ہو رہا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے معاف کرنا ہمیں اس بات کی تکلیف نہیں ہو رہی کہ لوگ بدل رہے ہیں ہمیں تکلیف اس لئے رہے ہیں کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں جنت کو چھوڑ کر اور ہر مسلمان کو تکلیف ہونا چاہیے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی جنتی تھا مگر عبلیس نے وسوسے ڈالے گمراہ کر دیا اور جہنم کی طرف ڈال دیا جب جب پھرکے بنیں گے ہر سلیم اتباہ ہر سنی صحیح لقیدہ سچے مسلمان کو تکلیف ہوں گی اس کے بعد پھر وسیلے میں گفتگو کیشی صاحب جردی صاحب اور وسیلے کے پھر انکار میں ساری لنطرانی باتیں ایک قرآن کی آیت نہیں بڑی وسیلے کے انکار کے لئے اگر تیرا مذہب حق ہوتا تو تیرا بڑا بھائی جو ہے ساکتنائی کو اس نے کہا تھا پچیس آئیتے ہیں قرآن میں وسیلہ لینا حرام ہے اس نے کیا کہا قرآن میں کتنی آئیتے ہیں پچیس آئیتے ہیں جس سے ساوید ہو تو وسیلہ لینا حرام ہے آج اس کو بھی تقریباً چار سال سالے چار سال کا عرصہ ہو گیا حافظ عیسان صاحب شریلنکا والوں نے اس کو شریلنکا میں پکڑا میں نے بمبی کی تقریروں میں باقاعدہ اس کے نام لے کے اس کو چیلنج کیے اور بار بار اس کو ہم میں ریمائنڈ کیا کہ اگر تُو حق پر ہے تو پچیس آئیتوں کی بات کرتا ہے حق ہے تو ایک آیت سنا جس میں وسیلہ لینا حرام لکھا ہو گا سالے چار سال ہو گئے ایک آیت کا ایک آدھا حصہ بھی نہیں پڑ سکا ساری لندرانی باتیں اگر تیرے مذہب میں حق تانیت ہوتی تو وسیلہ کے انکار پر تو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سو داتا ادھر ادھر کی ہاک رہا ہے انہی ہاک نے میں کیا اس نے ہاکا آئیے در آئیے اس کی ویڈیو کیلئے سن لیلی مسیلہ کہتے ہیں کس کو مثالیں دیکھیں ہوں گا ہمارے بھائیوں کی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے چھوٹ بولتے ہو چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے دیکھ لو یہ دس سیڑھی ہے چھت ہے اوپر پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھا پہنچ گئے نہیں پہلی سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا اب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پہنچ گئے نہیں دوسری کو چھوڑنا ہی پڑے گا دس وی پہ پہنچ گئے چھت آگئی نہیں دس وی سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا اب ہم چھت پر پہنچے سیڑھی کو چھوڑے تو ہم چھت پر پہنچے یہ دلیل تو ہمارے فیور میں جا رہی ہے باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا اللہ تک جانے کے لیے تم دلیل بھی دیتے ہو ایسی اس میں مات کھا جاتے ہو اگر پکڑے رہو گے تو اوپر نہیں پہنچ پا رہے ہو سیڑھی کو پکڑے رہو پہنچ جاؤ گے سیڑھی چھت پہ جانا سیڑھی چھت پہ جانا نہیں پہنچ پا ہوگے تو آپ کو باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا کیوں اس لیے کہ اللہ نے ڈائرک کہا او دونیا استجب لکم میرے بندوں تم ڈائرک مجھے پکارو میں تمہاری ڈائرک فریاد سنوں گا ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا قول یا عباد یا اللہین اسرفو علا انفظہم لا تقنتو من رحمت اللہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کس سے میرے بندوں سے اگر انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ نے ڈائرک کہا مجھے پکارو میں سنوں گا سیڑی کی مثال دی اس نے اکثر کچھ مقربین ایسا بول جاتے ہیں کہ صاحب وسیلہ لینا ہے اگر چھک پہ جانا ہے تو سیڑی پہ یہ مثال دیتے ہیں یہ دلیل نہیں ہے مثال اور دلیل میں فرق نہیں معلوم اس کو یہ پڑا لکھا ہے اسے کہتے ہیں چاہل کسی بات پہ سمجھانے کے لئے مثال دینا اور ہوتا ہے اور دلیل بوتانا اور ہوتا ہے یہ دلیل نہیں ہے یہ مثال ہے مگر اس کو مثال اور دلیل میں فرق نہیں معلوم اس لئے کہ ملازر میں بیٹھتا نہیں کیونکہ اس کی اوقات میں پتا چلیں گے یہ ڈمرو گماتا ہے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیڑی سے چھڑنا پڑے گا چھک پہ پہنچوں گے تو جب چھک پہ جانا ہے سیڑی کو چھوڑنا ہی پڑے گا تو یہ جاہل کو نہیں معلوم اللہ تک پہنچنے کے لئے اللہ نے کہا کہ نماز اور صبر کو وسیلہ بناؤں قرآن نے کہا اللہ کی طرف نماز اور صبر کو وسیلہ بناؤں تو اس کے قول کے مطابق نماز کو بھی چھوڑنا ہی پڑے گا نماز پڑی چھوڑے اب ایک بار پڑھنے ختم پوریز نگیب کیوں پڑتا مرنے تک اور یہ کہتا ہے سیڑی پہ چھوڑے وسیلہ لے لیے آپ چھک پہ پہنچ گئے سیڑی کو چھوڑنا پڑے گا بابا کو چھوڑنا پڑے گا تو قرآن کہتا ہے نماز کو وسیلہ بناو صبر کو وسیلہ بناو تو اب اللہ تک پہنچنا ہے تو ایک بار نماز پڑھنے بعد میں نماز کو چھوڑنا ہی پڑے گا چھوڑیں گا اللہ کے نبی نے چھوڑی پھر قرآن کی آت پڑی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم اگر گناہ کرو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو میں نے کہا پڑا سمجھا نہیں اللہ خود بتا رہا ہے کہ وسیلہ لینا کسے اسی آیت پہ فوجود ہیں کہا ہے میرے بندوں تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو رب سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ نے بتا دیا رحمت سے مایوس نہ ہو جو میری رحمت ہے وہ تمہاری مدد کریں گی اور رحمت کہو لے وَمَعَرْسَ اللَّهَا اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمی میرے نبی سے مایوس نہ ہو بول رہا ہے لیکن سمجھ رہنے کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح ہوتی ہے ورنہ یہ جرجید بولے گا نہیں اللہ کی رحمت الگ ہے رسول کی رحمت الگ ہے رسول کا رحمت ہونا الگ ہے تو تیرے فتحوں کے مطابق رسول کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ اور اللہ کی رحمت سے امید لگاؤ تو قرآن کا منکر ہوا تیری عادت پھر ان منافقوں کی ہو گئی جن کے بارے میں قرآن نے کہا ایک آیت کو مانتے ایک کا انکار کرتے ہو اور قرآن نے کہا اللہ فرماتا جب تم اپنی چانوں پہ ظلم کرو وہی آدھ پڑی نہ اس نے تو رحمت سے مایوس نہ ہو